گلبرگا شہر کی درگا روڈ پچھلے کئی سالوں سے چرچہ میں رہی ہے روڈ کے کام کو لکھر روزہ ویلفیر ایسوسیشن کی ٹیم اور ایریے کے رہنے والی لوگوں نے ڈرین کے اوپر دالے گئے سلاپ کو لے کر ناراضگی جتائی ایریے کے لوگوں نے کہا ہے پیوڈیوڈی کی طرف سے ڈرین کے اوپر دالے گئے سلاپ کو ہٹا دیا جائے ڈرین اگر فل ہو جاتا ہے تو صفائی کیلئے کوئی جگہ نہیں بچتی اس وجہ سے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیوڈیوڈی کا دس سال پرانا بجٹ ہے جو اب جا کے استعمال ہو رہا ہے روزہ ویلفیر ایسوسیشن اور ایریے کے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ ڈرین کے اوپر دالے گئے سلاپ کو ہٹا دیا جائے اور اس بجٹ کو روڈ کی بہتری کیلئے استعمال کریں ڈرین کے درگا روڈ پر جو پیڈیوڈیو کی جو ڈرین بنی سو ہے وہ ڈرین پچھلے دس سے پندرہ سال ڈرین بن کر وہ ڈرین کا جو فنڈ بچا ہوا ہے وہ پیڈیوڈیو والے آ کر یہ ڈرین کے اوپر سلاپ دار رہے ہیں جو دو دو فیٹ کا جو ڈسٹنس دے کر سلاپ دار رہے ہیں جبکہ یہاں پہ تمام خاجہ کالونی سے خمر کالونی سے روزہ سے درگا سے جو بھی ایریوں سے جو آتا ہے پانی وہ پانی کی پانی آ کر جلال بڑی بخشے ویلی یہاں کے روزہ ہی رہے کے تمام مکانوں میں گستا ہے وہ پانی نہیں گستا بول کر یہاں پہ جو کارپریشن والے جو سنٹر روڈ میں سنٹر میں جو ڈرین لیے ہے وہ ڈرین بریج کا کام اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ گھروں میں جو آنا پانی نہیں آنا بول کر آج ایک پیڈیوڈیو آلے آچانک سے ایک دو دن میں آ کر یہاں پہ مال مٹرل ڈال کر یہ ڈرین کے اوپر جو سلاب ڈال رہے ہیں یہ سلاب کا ہمارے تمام یہ ایری کے روزہ ویل فر اشوشن کا اور یہاں کے تمام مخاملوں کا آپجیکشن ہے کہ یہ سلاب اس کے اوپر نہیں ڈالنا کیوں کیوں کہ یہ ڈرین میں اتنا پانی آتا ہے کہ اور فل ہوتا پانی اور دوسرا کیا ہے یہاں پہ نالی کو ساف کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے سالوں گھنٹی ساف کرنے نہیں آتے پچھلے چار دن پہلے ہم ساف کر رہے تو تین تین پیٹ جو آنا اندر سے مٹرل نکلیا یہ ساف کرنا کیسا یہ سلاب دار رہا ہونے جبکہ سلاب ڈالہ سو پورا جو آنا ڈیمیج ہو گیا وہ سلاب ہے تین تین ایچ کا سلاب دار رہا ہونے اس لاب اس کو کیا کور کریں گا اور کیوں ضرورت ہے کون اس کو جو آنا مانگ کرے کہ یہاں پہ یہ سلاب ڈالو بلکر آلیٹی پوری جو ڈرین بنائے ہیں وہ ڈرین جو آنا پورے جو ہونا بود بودھی ہو گئی پڑھا کریک آگے اس کے اندر وہ کبھی بھی جو ہونا یہ ہو سکتی ہے اب اس کے اپر ڈالنے کے بعد تو ہمارا کو پانی جو ہونا اور فول ہوگا ہمارے ریوز ہونا پورے جلال بڑی بخشے ہیں وہی نورو بھئی کے جو ہونا روڈ پہ یا نئے مہینے کے روڈ پہ تمام جو ہونا مکانوں میں پانی گستہ اس کا زمطہ کون ہے لہذا ہماری جو ہر نا پی ڈی وی دیو ملک ارجل ڈبلی صاحب سے ہماری اپیل ہے پی ڈی ڈی وی ڈی آلوں سے اپیل ہے کہ جو ہونا کام روک دے اگر یہ کام گر زبردستی اگر کیا جائیں گا تو یہاں کے مقامی لوگ یہ کام کو تو رکائیں گے اگر پھر کس کے باوجود بھی کام ہوتا ہے تو یہ پورا جتنا بنایا ہے اس کو ڈیمیج کریں گے میں اس کا ذمہ دار جو آنا پیٹ اپلیٹی اور ہنگا یہی فرنڈ اگر تم کو اگر روٹلیس کرنا چاہے تو یہاں پہ کونسا کام باب بیالنس ہے وہ کام کرو یہاں پہ اُلٹا ہم جو آنا نالی بنا کے ایک سال سے لوگوں کو یہاں پہ روٹ پہ آنے جانے تکلیف ہے وہ جو تکلیف محلے کے لوگوں کو مقامی لوگوں کو ہمارا جو آنا مطالبہ ہے پیٹ اپلیٹی آلوں سے کہ یہ سلاپ کی ہم کو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے یہ کام لہٰذا رکھا دے اگر زبردستی کام رکھا کر رہے ہیں تو جو آنا اس کو ہم یہاں سے ڈسمنٹل بھی کریں گے اور یہاں پہ کام رکھا دیں گے پچھلے آر دن سے وہ رہا ہم آئے جو اوپن ڈرین ہے یہاں پہ سلاپ ڈالا جا رہا ہے جب کیاک نہیں کیونکہ جب اوپر کا پانی آتا ہے تو سیدھا اندر جاتا ہے سیدھا اندر گیا تو سیدھا پاس ہوتا با سوی اسکی وجہ سے پیچھے گھریکاں ہیں تقریبان 9 1000 دس پندرہ میں پیچھے پانی گست 피부 ہے اور جلالا وڑے میں تقریب wissen تو دو سو گھراں میں پانی گست اگر آگیا ہے تو ریواز پانی سیدھا پیچھے گھروں میں گسنے والا ہے پانی سیدھا گیا ہے گھروں میں گسنے والا ہے دیڑ دوستو گھروں میں ہر سال ہمارا لاکھوں روپے کا لقصان ہو رہا ہے گھروں میں پورا فرنچر خراب ہو رہا ہے بیٹھ کر رہا ہے فریجہ خراب ہو رہے ہیں ہمارے ہر چیز خراب ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس کے کیا دیتی دو تین ہزار روپے بھی نہیں دیتی اتنا لقصان ہو رہا ہے یہ کام روکی ہیں تو انشاءاللہ نے تو پورے محلے کے بچوں کو لے کام روکنے والے ہیں